نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل والی و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات آمالنا من یهده اللہ فلا مدللہ و من یدللہ فلا حادی اللہ و نشد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو ولا نزیر لہو لا حد لہو ولا زد لہو لا مثل لہو ولا مثیل لہو ولا مماسیل لہو اخد ابدی ازلی سرمدی دیمومی اللہ اسمد لم جلد و لم جولد و لم جکل لہو کفوا احد پاشدوانا سیدنا و سندنا و مولانا و ملجعنا و مأونا حبیبنا و حبیب ربنا طبیبنا و طبیب کل قلوبنا گوسنا و غیاسنا نورنا و نور عیننا و نور عیاننا نور شریعتنا و نور طریقت ربنا و نور معرفت ربنا و نور حقیقت ربنا و نور حقیت ربنا بل گوسنا و غیاسنا و قطبنا و فریدنا و نظامنا و شیرنا و سردارنا و کرمنا محمد رسول اللہ و علا آلہی و اصحابہی و اہل بیتہی و ذریاتہی و اولادہی و بناتہی و اولیاء امتہی اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسوله النبی الامی الحبیب الكریم الرعوف الرحیم و قال اللہ تعالی فی شان حبیبه و محبوبه و نبیه و رسوله و مطلوبه و مقصوده و موجوده مخبران و امیران اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا درود پاک اللہم صلی علیہ سیدنا حبیبنا شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلِه وَاسْحَابِ اَجْمَعِينَ سلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا سیدی یا حبیب اللہ دو اشعار آج کی اس محفل پاک کی مناسبت سے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی آمد کے سلسلہ میں لفظوں کی ساری خیرات در کرم سے میرے شیخ کریم کے دربار کی ساری خیرات ہے اور آپ کی سماعتوں کے حوالے ہیں فلک نظارو زمین کی بہارو سبید مناؤو حضور آگئے ہیں فلک نظارو زمین کی بہارو سبید مناؤو حضور آگئے ہیں اٹھو گم کی مارو چلو پہ سہارو خبر یہ سناو حضور آگئے ہیں انوکھا نرالہ مزی شان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا انوکھا نرالہ مزی شان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا ارے کج کلا ہو ارے پادشاہ ہو سروں کو چکا ہو حضور آگئے ہیں 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 واللیل ذلفان سن رب دے پاک قرآن دسیا اور جہن دے آون تے ہوئے جگ روشن کائنات تا ذرہ ذرہ حسیا میں کیوں نہ اس دے گیت گاوا جہن دے صدق اکرم جگ وسیا اور محمد محمد پکین دے گزر گئی محمد محمد پکین دے گزر گئی احد نال احمد ملین دے گزر گئی اور بڑا توجہ طلب شیر ہے اور میرا خیال ہے کہ جو در کرم سے بابستہ ہیں ان کے لیے سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہوگا کہ خدا کو ڈٹھو سے محمد اہلے خدا کو ڈٹھو سے محمد اہلے محمد کو ڈیندے دکھین دے گزر گئی محمد کو ڈیندے دکھین دے گزر گئی محمد محمد پکین دے گزر گئی احد نال احمد ملین دے گزر گئی زینت مسند صدارت شیخ المشایخ حضور قبلہ سیدی و سندی و آقائی و مولائی و مرشدی آنِ کرم شانِ کرم حضور قبلہ غریب نواز خاجہ خاجگان حسنِ منگانی میرے حضور سیدی شیخِ طریقت و معرفت و حقیقت حضور قبلہ پیرِ طریقت رہبرِ شریعت سیدی پیر محمد طاہر حسین الحنفی القادری زیب و زینت آستانِ کرم بار و فیض بار منگانی شریف اور کسی بھی خانقہ سے متلکہ جملہ پیر بھائیو مجھے حکم ملا ہے اس سیٹیج کے اوپر علمی دنیا کے بھی بہت بڑے چشم و چراغ آپ کے سامنے جلوہ گر ہیں یقیناً اپنی حسین گفتگو سے آپ کی سماتوں کو مزین و منور و محتر و معمبر فرمائیں گے مجھے جو حکم ملا ہے اس تناظر میں چند منٹ میں آپ کی سماتوں کو چند ایک کلمات سے مزین کرنے کی کوشش کروں گا مالک عرض و سماء میرے وہ لفظ وہ جملے جو سارے کے سارے در کرم کی اور میرے شیخ کریم کے دربار کی خیرات ہے اللہ کریم اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے سب کا آنا مالک عرض و سماء اپنی مقدس بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے ایک شیر سے گفتگو شروع کرتا ہوں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب اب ذرا تھوڑا سا تھوڑا سا اس شیر کی گہرائی میں جائیں تو میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والو اس شیر میں شاعر میں تین پہلے مصرے کے اندر تین چیزوں کا ذکر کیا اور اس کے مقابلے میں اگلے مصرے میں بھی شاعر نے تین چیزوں کا ذکر کیا پہلے مصرے میں شاعر کہتا ہے حسنِ یوسف اور کٹنے والی انگلیاں ہیں اور کٹوانے والی عورتیں ہیں حسنِ یوسف کٹنے والی انگلیاں کٹوانے والی عورتیں اور اس کے مقابلے میں اس کے کمپیریزن اور معازنے میں وہ کہتا ہے ایک طرف حسنِ یوسف رکھو اور دوسری جانب حسنِ حسنِ مصطفیٰ کی بات نہیں کی وہ کہتا ہے ایک جانب حسنِ یوسف ہے جس کے اوپر مصر کی عورتیں اپنی انگلیاں کٹوا رہی ہیں لیکن یارو یاد رکھو حسن یوسف کے مقابلے میں حسن مصطفیٰ کی بات نہیں کی فرماتے ہیں کہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب کہ ایک طرف حسن یوسف ہے دوسری جانب مصطفیٰ کا حسن نہیں ہے صرف اور صرف نام مصطفیٰ کی بات ہے یارو ایک طرف حسن یوسف کے اوپر انگلیاں کٹ رہی ہیں اور دوسری جانب نام محمد کے اوپر سر کٹاتے ہیں سر کٹاتے ہیں ایک جانب انگلیاں کٹ رہی تھی اور سامنے حسن یوسف تھا اور دوسری جانب سر کٹ رہے تھے سر کٹوا رہے تھے اور کٹوانے والی عورتیں نہیں عام مرد نہیں بلکہ مردان عرب تھے اور کس پہ سر کٹوا رہے تھے حسن مصطفیٰ پہ نہیں صرف اور صرف نام محمد پہ سر کٹوا رہے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب یارو وہ نام کیسا نام ہے اسی کو میں نے موضوع گفتگو بنایا ہے محمد اللذی یحمد حمدن بعد حمدن مرہ تن بعد مرہ محمد ہوتا ہی وہ ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے جس کی بار بار تعریف کی جائے کسی نے میرے مصطفیٰ کے دربار میں آکے کہا غیر مسلم یہودی آپ کو مضمم کہتے ہیں جس کا معنی ہوتا ہے جس کی مضممت بیان کی جائے حضور مسکرائے حضور نے فرمایا وہ ان کا کوئی اپنا ہوگا تمہارے محمد کو تو خدا نے محمد بنا کے بھیجا ہے اور محمد ہوتا ہی وہ ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے بار بار حمد بیان کی جائے بار بار جس کی ستائش بیان کی جائے اور کسی نے عالم تخیلات میں اللہ کے حریم ناز میں عرض کی تھی مولا میں تجھ سے محبت کرتا ہوں میں تجھ سے پیار کرتا ہوں تیری معرفت کا طالب ہوں تیری معرفت کی بھیج چاہتا ہوں اے مولا تیری اس محبت میں میں اتنا سرشار ہوں کہ میرا دل چاہتا ہے میں تجھے چوم لوں میں تجھے بوسا دے لوں میں تجھے چوم لوں آوازِ قدرت آئی یاد رکھ میرے بندے میرا حسن چومنے سے پاک ہے میرا حسن چومنے سے پاک ہے میں جسم و جسمانیت سے منزہ و مبرہ ہوں لیکن مولا میں تو تجھ سے محبت کرتا ہوں تجھے چومنا چاہتا ہوں تیری ذات سے تعلق اور تیری ذات سے محبت اور تیری ذات کی معرفت کا جام پینے پیتے ہوئے میں تجھے چومنا چاہتا ہوں آوازِ قدرت آئی آوازِ قدرت آئی اے میرے حسن کو چومنے والے میرے حسن کو تُو کبھی چوم نہیں سکے گا کبھی چھو نہیں سکے گا مولا پھر میں کیا کروں آوازِ قدرت آئی جب تُو میرا نام لیتا تھا اللہ کہتا تھا تیرے ہونٹ کھلے کے کھلے رہ جاتے تھے اب جب تُو میرے محبوب کا نام لیتا ہے ذرا سارے ایک بار پوری پنڈال سے محبت سے بولے محمد محمد جب آقا کا نام لیا ایک بار نہیں دو بار ہونٹوں نے آپس میں ایک دوسرے کو چوما اور بوسا دیا اور آوازِ قدرت آئی اے میری محبت کے متلاشی اے میرے حسن کو چومنے کی طلب رکھنے والے تُو نے میرے محبوب کے نام کو جپا ہے لیا ہے جب تُو نے میرے محبوب کو نام لیا تیرے ہونٹوں نے دو بار آپس میں بوسا لیا ہے یاد رکھ ایک بار چومنا مجھ خدا کا تھا دوسری بار چومنا مجھ مصطفیٰ کا تھا محمد محمد پکہندے گزر گئی میں آخری بات اور اختتام کے جانب میرے کریم میرے لجبال آقا علیہ السلام و تسلیم نکلے تھے مسجد نبوی کی حسین فضا سے اور چہل قدمی کے لیے کریم و لجبال آقا علیہ السلام شہر مصطفیٰ شہر مدینہ اور مسجد نبوی کو آقا کریم چھوڑ کے ایک جانب چل پڑے تنہا تھے اکیلے تھے چلتے جا رہے تھے چند قدموں بھی فاصلہ میرے آقا کریم نے تیہ فرمایا آگے دیکھا ایک کافلہ رکا ہوا تھا خیمے لگے ہوئے تھے اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ان خیمے والوں کے قریب جا کے رک گئے جب وہاں پہ جا کے رکے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو جب انہوں نے تکا میرے مصطفیٰ کریم کے حسنِ ظاہری کو جب انہوں نے تکا جب آقا عدو عالم کے چہرے ودہا ظلفِ واللیلِ ازا سجا سینہِ علم نشرا اور مازا غل بسر وما تغا کی حسین آنکھوں کا جب مشاہدہ فرمایا تاہا کے تاج کو تکا یاسین کے سہرے کو تکا وما ارسلناکا اللہ رحمتا للعالمین کے سراپے کو تکا انہا ارسلناکا شاہدہم ومبشرہم ونظیرہم ودائین اللہ بیزنہی وصراجم منیرہ کے حسین سراپے کو تکا تو ایک شخص نے جب دیکھا نا میرے آقا کے حسنِ ظاہری کو تکا تو تکتا ہی رہ گیا اور رک گیا آقا کے حسن کو تکتے ہوئے حسنِ تکا دوسرا بھی آ گیا اس نے میرے مصطفیٰ کے حسنِ جمال کو تکا اتنے میں سارا کافلہ کٹھا ہو گیا وہ میرے آقا کے حسنِ جمال کے مشاہدے فرما رہے تھے آقا کے حسنِ ظاہری کے جلووں سے اپنی آنکھوں کو شاد کام کر رہے تھے کہ میرے آقا کی نظر سامنے کھڑے ایک اونٹ کے اوپر جا پڑی حضور علیہ السلام نے اس اونٹ کو تکا آقا کریم حالانکہ سودے کی غرض سے نہیں نکلے تھے میرے آقا نے جب اونٹ کو تکا حضور نے فرمایا بیچو گے نہ وہ خریدنے والے نہ میرے آقا خریدنے کی غرض سے نکلے تھے نہ وہ کافلے والے بیچنے کی غرض سے نکلے تھے وہ تو کافلہ تھا کہیں سے آیا تھا اور کہیں جانا تھا وہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے پڑاؤ کیا تھا اور ادھر میرے مصطفیٰ کریم کی زبانِ مبارک سے اتنا نکلنا تھا کہ اونٹ بیچو گے پھر کون ہے جو مصطفیٰ کریم کی زبان کے سامنے انکار کر جائے بس اتنا کہنا تھا اونٹ بیچو گے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں آپ اگر خریدنا چاہتے ہیں آپ اگر خریدنا چاہتے ہیں ہم حاضر ہیں کیا قیمت لوگے کوئی قیمت تہہ نہیں پائی کہا اے سونے مکھڑے والے جو تو فرما دے گا وہی اس کی قیمت تہہ پا جائے گی بس آقا کی زبان سے جو نکلتا گیا وہ اس کو ایکسیپٹ اور قبول کرتے گئے انہوں نے لگام مہار پکڑائی حضور علیہ السلام نے مہار پکڑی چل پڑے اور اتنا کہہ کے میرے آقا کریم فرما کے آئے کہ چونکہ میں سودے کی گھر سے نہیں آیا تھا میں تو ویسے آیا تھا اس لیے گھر جا کے میں پیسے بھیجوا دیتا ہوں یارو کسی نے نہ پوچھا کہ آنے والا کون ہے سودہ تو تیفہ گیا تھا لیکن کسی نے نہ پوچھا تیرا انٹرڈکشن کیا ہے تیرا تعرف کیا ہے آنے والے بتا تو آیا کہاں سے ہے وہ تو اتنے مست ہو گئے تھے مصطفیٰ کے حسن و جمال میں کہ بس جو آقا کی زبان سے نکلتا گیا وہ قبول کرتے گئے حضور جب اونٹ لے کے مسجد نبوی کی جانب شہر مدینہ کی جانب آقا چل پڑے تو وہ دم بخود تھے ایک دوسرے سے کہنے لگا کہا جانتا تو نہیں ہوں تم جانتے ہو میں بھی نہیں جانتا سارے حقہ بقا تھے یار تُو ہی بتا دیتا کہ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی سودہ تیہ کر لو کوئی چیز گر بھی رکھ لو کہنے لگے تم نے کیوں نہ ایسا کیا اس نے کہا وجہ یہ تھی میں تو اس کی زبان سے نکلنے والے پھولوں کو چن رہا تھا دوسرے نے کہا اگر تُو اس کے پھولوں کو چن رہا تھا میں تو اس کی حسین حسین ظلفوں کے کنڈل کے حسن میں گم تھا کوئی کہہ رہا تھا میں تو اس کی حسین حسین اداوں کے اندر مستغرق تھا بس اتنی بات تھی آپس میں جب بحث چلی تو خیمے کے اندر سے جو اس کافلے والوں کا سردار تھا اس کی بیوی نے پردہ سرکا کے کہا کہنے لگی اگر تمہیں شک ہے نا تو پھر میں زامن بنتی ہوں میں زامن بنتی ہوں کہا سچ سچ بتا کیا تُو جانتی ہے یہ سونے مکڑے والا کون تھا اس نے مسکرا کے کہا سچ پوچھتے ہو تو جانتی میں بھی نہیں ہوں جانتی نہیں ہے لیکن کہتی ہے کہ میں اس کی زامن بنتی ہوں وہ اس نے کہا اللہ کی عزت کی قسم جس خدا کو وہ ماننے والے تھے قسمیں اٹھا کے وہ عورت کہہ رہی تھی کہ میں نے بھرتے کی اوٹ سے تکا ہے اتنا سونہ بندہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے اتنا حسین بندہ اتنے سونے مکڑے والا کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے بس کیا تھا وہ بھی تیک کر رہے تھے جاتے ہیں اور جا کے پتا کرتے ہیں وہ شخص آنے والا کون تھا کہاں سے آیا کہاں لوٹ گیا اتنے میں انہوں نے تکا دو آدمی سر پہ ٹوکرا اٹھا کے آ رہے تھے آئے وہ قریب آ کے انہوں نے ٹوکرا رکھا اور کہنے لگے ہمارا نبی تمہیں سلام بھی بیجتا ہے اور یہ ٹوکرا کھجوروں کا انہوں نے توفہ بیجا ہے اور یہ لو اپنے اونٹ کی قیمت یہ لو اپنے اونٹ کی قیمت انہوں نے قیمت وصول کی پکڑ گئے دامن اور کہنے لگے بتاؤ تو صحیح نہ وہ آنے والا کون تھا یہ چلا تو گیا چلا تو گیا ہمیں تنہا چھوڑ گیا ہمارے دل اپنے ساتھ لے گیا اب وہ صحابہ انٹرڈکشن کروا رہے تھے کہ یہ وہ ہستی تھی جو تمہیں دیدار کروا کے گئے جس کے چہرے کو اگر میں قرآن کی سبان میں اگر میں آپ کی خدمت میں ارز کروں تو یہ وہ ہستی تھی جن کے چہرے کا ذکر جب خدا نے قرآن میں کیا تو فرمائے ود دہا جن کی ظلفوں کا ذکر جب خدا نے قرآن میں کیا تو فرمائے واللیلِ اِزَا سَجَا جس کے ذکر کا ذکر جب خدا نے قرآن میں فرمایا تو فرمائے وَارَا فَحْنَا لَاکَ ذِكْرَكْ جس کی آنے والی گھڑیوں کی عظمتوں رفتوں اور کمالات کا ذکر جب خدا نے قرآن میں کیا تو فرمائے وَارَا فَحْنَا لَا بَا وَلَا آخِرَةُ کے سامنے یہ عقیدہ رکھا اللہ جللہ کریم نے کہ قرآن کے آغاز کو پڑھنے والو الحمدللہ رب العالمین کی جلامت کرنے والو میں خدا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں جہاں تک میں رب العالمین ہوں وہاں وہاں تک میرا رسول رحمتل العالمین ہے گویا جہاں جہاں تک مجھ خدا کی خدای ہے وہاں وہاں تک محمد کی مصطفیٰی ہے وہ گویا انہوں نے انٹرڈکشن کروایا اب طلب تڑپ اور بڑھ گئی اب وہ جو دیدار جس سے پہلے ہی آنکھیں شاد کام ہو چکی تھی وہ اور بڑھ گئی طلب انہوں نے کہا ہمیں لے چلو اس سونے حسین مکھڑے والے کے پاس اس پیاری پیاری اداوں والے کے پاس ہمیں لے چلو اب وہ چل رہے تھے کافلے والے سارے صحابہ کرم کی اقتداء میں چل رہے تھے یارو وہ چل تو مدینہ کی جانب رہے تھے لیکن حقیقت کی بات ہے حقیقت بات یہ ہے وہ چل تو رہے تھے لیکن الگ کے دل پہلے ہی مصطفیٰ کے قدموں میں پہنچ چکے تھے وہ پہنچے میرے مصطفیٰ کریم مسجد نبوی میں مسلح کے اوپر جلوہ گر تھے دوبارہ نظروں سے نظریں ملیں آنکھوں سے آنکھیں ملیں جب دوبارہ چہرہ بددہا ظلف واللیل کو دوبارہ تکا تاہا کے تاج یاسین کے سہے کو جب دوبارہ تکا بس اتنا کہا کون سا پیغام لائے ہو کون سا پیغام لائے ہو کوئی لمبی چوڑی تقریریں نہیں تھی کوئی لمبی چوڑی بحث نہیں لمبا چوڑا مناظرہ نہیں بس ایک چھلک میرے مصطفیٰ کی وہ کیسا کام کر گئی وہ کسی نے کہا تھا کہ تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی بس تکنا تھا میرے مصطفیٰ کو دوبارہ نظروں سے نظریں ملیں بس اتنا کہا اے سونے مکڑے والے جو پیغام لائے ہو ہمیں بھی اپنے غلاموں میں شمار کر لیجئے وہ گئے تھے وہ گئے تھے دوبارہ مصطفیٰ میں کلمہ پڑھ کے گویا کہ واپس لوٹ کر واپس لوٹ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے جسے مل گیا کم لیوالے کدامہ اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے جسے مل گیا کم لیوالے کدامہ اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے بلا باغ جنہ کو وہ کیا کرے گا مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے بلا باغ جنہ کو وہ کیا کرے گا مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے جس طرح اللہ نے اپنے نام کو کامل رکھا اللہ اس کا ایک ایک حرف ہٹاتے جاؤ تو اللہ کی حسنوں جمالوں کمال نکھ کے سامنے آتا جاتا ہے ف parks تو پیچھے للہ بھجتا ہے اس کا مانعہ یہ سب کچھ اللہ کے لئے ہے الف ہے دو کمانو لام بھی ہٹا دو لام بھی ہٹا دو پیچھے بجتا ہے جی میں مندی یار منائی جا اور یارو یاد رکھو جس طرح اللہ نے اپنے نام کو کامل رکھا اسی طرح اللہ نے اپنے محبوب کے نام کو بھی اتنا کامل رکھا ہے ایک ایک حرف ہٹاتے جاؤ اللہ کے محبوب کی شان نکھر کے سامنے آتی جاتی ہیں محمد کا معنی ہے اللہ زی احمد و حمدن بادہ حمد مرہ تن بادہ مرہ محمد ہوتا ہی وہ ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے یارو سوچنے کی بات ہے لوگ محمد کہہ کے یہ کہتے ہیں کہ ان کو کل کی خبر نہیں ہے لوگ محمد کہہ کے کہتے ہیں ان کو کل کا پتہ نہیں ہے لوگ محمد کہہ کے یہ بھی کہتے ہیں وہ سن نہیں سکتے یارو نہ سننا عیب ہوتا ہے نہ سننا عیب ہوتا ہے نہ دیکھنا عیب ہوتا ہے یا محمد کہنا چھوڑ دو یا یہ کہنا چھوڑ دو ہو محمد اور اسے خیب کا علم نہ ہو یہ کوئی تک نہیں بنتا ہے ہو محمد اور مدینے میں رہ کر روح سمین کے روح سمین کے عاشقوں کا درود و سلام نہ سن سکے وہ محمد نہیں محمد وہ ہے جو رہتا مدینے میں ہے رہتا مدینی میں ہے اور کائنات کے کونے کونے سے جہاں سے بھی کوئی درود پڑتا ہے میرے مصطفیٰ کی حدیث شفا شریف میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو بھی مجھ پہ درود پڑتا ہے میں اسے بھی جانتا ہوں اس کے بعد کو بھی جانتا ہوں اس لیے محمد ہوتا ہی وہ ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے جس کے اندر کوئی نقص نہ ہو جس کے اندر کوئی عیب نہ ہو اور خدا کی عزت و جلال کی قسم اس بے عیب ذات نے اپنے محبوب کو بھی بے عیب پیدا کیا اس کے نام کو بھی بے عیب رکھا ہے میم ہٹاؤ پیچھے حمد بچتا ہے اور حمد کا مانا ہوتا ہے تعریف اور روح سمین پہ کون ہے جو محمد سے بڑھ کے خدا کی تعریف کرنے والا ہو ہاں ہٹاؤ پیچھے ممید بچتا ہے اور ممید کا مانا ہوتا ہے تعاون کرنے والا مدد کرنے والا مدد کرنے والا یہ تو پوچھو نہ صحابہ سے کسی کی آنکھ نکلے دربار مصطفیٰ میں آئے انہوں نے مسلح بچا کے یہ نہیں نفل نہیں پڑے کہ مولا تو کرم کر نہیں آئے دربار رسول میں یا رسول اللہ آنکھ نکل گئی حضور نے یہ نہیں فرمایا میں نے کوئی تمہارے لئے ہسپیٹل بنایا ہوئا نہیں وہ لعاب دہن لگایا کائنات کی کائنات کی ساری شفائیں بھی مل کے میرے مصطفیٰ کے لعاب دہن کا مقابلہ نہیں کر سکتی لعاب دہن لگے آنکھ ٹھیک ہو جائے اور مفسرین جو اہنا لکھتے ہیں کہ وہ جس کی آنکھ ٹھیک کی گئی تھی رسول کائنات کے لعاب دہن سے سات نسلوں تک ایک آنکھ ان کی بڑی ہوتی تھی مجمع میں جاتے لوگ پوچھتے خیر تو ہے ایک تمہاری آنکھ چھوٹی ہے دوسری آنکھ بڑی ہے وہ کہتے تمہیں پتہ نہیں ہے یہ آنکھ یہ آنکھ خدا نے دی تھی اور یہ آنکھ خدا کی عطا سے مصطفیٰ نے دی تھی کیا ضرورت تھی ایک نسل میں بات ختم ہو جاتی یارو خدا کتنا لحاظ کرتا ہے اپنے محبوب کی ان عطاوں کا کہ اگر آنکھ پہ مصطفیٰ کا لعاب دہن لگے سات نسلوں تک وہ آنکھ بھلی بھلی نظر ہو اور اگر کسی کا بازو کٹے دربار رسول میں آ جائے یا رسول اللہ بازو کٹ گیا حضور اللہ بھی دہن لگائیں اور وہ واپس چل کے اعلان کرتا پھرے لوگوں سنو ایک وہ بازو ہے جو پہلے کا پہلے کا طاقتور تھا لیکن سنو جس بازو کو میرے مصطفیٰ نے جوڑا ہے اس سے بھی زیادہ اس میں اللہ نے طاقت رکھا ممد وہی معامل وہی عظمتیں اتا کرنے والے اور دیکھو میم بھی ہٹاؤ ہاں بھی ہٹاؤ پیچھے بجتا ہے مد اور مد کا معنی ہوتا ہے دراز کھینچنا لمبا کرنا ذرا کائنات کی ساری عزتیں عظمتیں رفتیں کمالات سارے انبیاء کے موجزات ساری کی ساری عظمتوں کو اکٹھا کرو اور کائنات کے ساری علماء کے سامنے رکھو اللہ کی عزت کی قسم اگر کوئی غیر مسلم کرسچن کتاب لکھے اور سو عظیم ترین لوگوں کے نام لکھنے بیٹھے ہو کرسچن ہو عیسائی پڑھنے والا کلمہ ہو عیسیٰ کا لیکن جب لکھنے لگے تاریخ پڑھے پوری تاریخ کا متعلیہ کرے کلم کو کہے بتا کیا کروں ایک طرف جس کا کلمہ پڑھتا ہوں وہ ہے دوسری طرف وہ ہے جس کی ساری زندگی کو پرکتا ہوں کوئی عیب نظر نہیں آتا ہے بلاخر بلاخر اسے یہ فیصلہ کرنا پڑے ٹھیک ہے میں عیسائی ضرور ہوں لیکن اگر حقیقت کی کلم اٹھاؤں تو سب سے پہلا نام جس کا حق بنتا ہے وہ محمد کریم کا نام مین بھی ہٹائیں ہاں بھی ہٹائیں مین بھی ہٹائیں پیچھے بجتا ہے دال اور دال کا مطلب ہوتا ہے دلالت بتاؤ نا کون سی ذات ہے جو خدا کی ذات پر سب سے بڑھ کے دلالت ہے کون سی ذات ہے جو خدا کے جلووں کے اوپر سب سے بڑی دلالت ہے اگر قرآن پڑھ کے دیکھو نا قرآن پڑھ کے دیکھو تو پتا چلتا ہے پتا چلتا ہے کہ جب خدا اپنے محبوب کے کسی عمل کا ذکر کرے تو سارے سلچے ہوئے لوگ تشریف فرمائیں یہ تو ساری خیرات ہے نا درے کرم سی میں لفظوں کی صورت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اگر اللہ اپنے محبوب کے عمل کا ذکر کرے تو قرآن بنتا ہے وَمَا رَمَئِتَا اِذْ رَمَئِتَا وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَا یارو چھوٹا سا پسے منظر ہے اگر اس کو تکو کنکریہ اٹھائیں رسول پھیکے کافروں کی جانب سب کی نظروں میں پڑ جائیں نابی نہ ہو جائیں اللہ کا قرآن اترے جبریل کی رب جلی قرآن لے جا مولا کیا کہنا ہے بس وہی کہنا ہے جو میرے محبوب نے کر دیا ہے کنکریہ اٹھائی تھی کافروں کی جانب پھینکی تھی قرآن اترا وَمَا رَمَئِتَا نہیں پھینکی تُو نے بھینکنے والے تو رسول کائنات ہیں وَمَا رَمَئِتَا نہیں پھینکی تُو نے اِذْ رَمَئِتَا جب تُو نے بھینکی وَلَا کینَّ اللَّهِ رَمَا وہ ظاہری ہاتھ تو رسول کائنات کے تھے لیکن خدا بتاتا ہے وَلَا کینَّ اللَّهِ رَمَا اے محبوب تُو نے نہیں پھینکی وہ تمہیں خدا نہیں پھینکی تھی وہ تمہیں خدا نہیں پھینکی تھی اور جب اللہ جللہ مجد و القریم اس بائدھ کا ذکر کرے جو سارے صحابہ کر رہے ہوں سارے صحابہ کر رہے ہوں درخت کے نیچے کر رہے ہوں اور خدا کو وہ درخت بھی اتنا پیارا لگے کہ اللہ ہمیشہ کریے اس درخت کو بھی قرآن کا حصہ بنا دے قرآن کا حصہ بنا دے اور فرمایت اللہ فوقعیدیم بات کیونکہ میں ختم کر رہا ہوں صرف اتنا عرض کر رہا ہوں یارو کہ دیکھو کون سی ساتھ ہے جو خدا کی ذات پر سب سے بڑھ کے دلالت ہے اگر بیعت کا ذکر ہو تو اللہ فرمائے کہ وہ جو بیعت ہو رہی تھی نا صحابہ کرام کے ساتھ وہ میرا نبی جو بیعت کر رہا تھا ان کے ہاتھ نیچے تھے سب کے ہاتھ نیچے تھے وہ جو اوپر والا ہاتھ تھا سب صحابہ کے ہاتھ نیچے ہیں نبی کا ہاتھ اوپر ہے اللہ فرما رہا ہے کہ یداللہ فوقع ایدیہم ان کے ہاتھوں کے اوپر اوپر والے ہاتھ کو عام ہاتھ نہ سمجھنا وہ ہاتھ تو مجھ خدا کا ہاتھ تھا یداللہ فوقع ایدیہم ان کے ہاتھوں کے اوپر والا ہاتھ خدا کا ہاتھ تھا محمد محمد پکیندے گزر گئی احد نال احمد ملیندے گزر گئی اور مولا خلد کے بدلے مجھے خاک مدینہ دے دے ایک پیاری سی دعا مولا خلد کے بدلے مجھے خاک مدینہ دے دے لیل کونین محمد کا پسینہ دے دے کچھ ہمیں دے یا نہ دے دونوں جہاں میں یارب ایک محمد کی محبت کا خزینہ دے دے اور جس میں روشن ہوں آقا کی محبت کے چراغ صدقہ حسنین کا سب کو وہ سینہ دے دے وما علیہ اللہ البلاہ